السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج سونہ ستمبر دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں افغانستان سے متعلق اب تک کی بڑی تازہ خبریں ہیں نئی ڈیویلیمنٹس اور اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے طالبان کی حکومت کو دو سال ہو چکے ہیں اور اب طالبان کی حکومتیں تیسرے سال میں داخل ہیں افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہماری حکومت نے افغانستان کو بدل کر دکھا دیئے ہیں چنانچہ اس حوالے سے افغان طالبان کا جو سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے کہ چالیس سال تک جنگ کا ایندن رہنے والا ملک افغانستان اس وقت خوشحال ہو رہا ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور لوگ تیزی سے وہ خوشحالی کی طرف روان دوان ہیں افغانستان دنیا کے طاقتور معاشی ملکوں میں شامل ہونے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں چنانچہ افغانستان کی معیشت کے حوالے سے جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی رپورٹ کر چکے ہیں مثلا ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ افغانستان کی ایکانومی بہتر ہو رہی ہے طالبان نے اپنے ملک سے کرپشن کو ختم کر دیئے ہیں بدنوانی بددیانتی کو طالبان نے جڑ سے اکھاڑ پھینکے ہیں یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اور دنیا حیران بھی ہے کہ امریکہ کی یورپ کی عالمی اداروں کی پابندییں ہیں افغانستان پر لیکن اس کے باوجود طالبان پابندیوں کے باوجود وہ اپنے ملک کو نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ تیزی سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اب اسی سے جڑی ہوئی میرے پاس آج ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ طالبان کی جو وزارت پیٹولیم اور مادنیات ہے اس نے بتایا ہے کہ پچھلے دو سال کے عرصے میں طالبان نے تقریباً سات عرب ڈالر کے معاہدے کیے ہیں جی ہاں سات عرب ڈالر کے یہ جو معاہدے ہیں گویا کہ یہ انویسمنٹ ہے افغانستان کے اندر جو سات عرب ڈالر کے انویسمنٹ طالبان نے پچھلے دو سال کے عرصے میں افغانستان میں کروائی ہے اب وہ کس طرح کی انویسمنٹ ہے گیس نکالنے کے لیے پیٹول نکالنے کے لیے اسی طرح سے سونا نکالنے کے لیے تاما نکالنے کے لیے اور دیگر جو دھاتیں ہیں جن میں لیتھیم ہے وائٹ گولڈ اور اسی طرح سے جو قیمتی پتھر ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس میں انویسمنٹ افغانستان میں آئی ہے وہ تقریبا سیون بلین ڈالر کی ہے تو آپ تصور کریں کہ ایک جنگ زدہ ملک جو چالیس سال تک جنگ کا ایندر بنا رہا اس ملک میں طالبان نے پابندیوں کے باوجود حالانکہ طالبان کی جو رجیم ہے یا طالبان کی جو گورمنٹ ہے اس کو ابھی تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے اور طالبان پابندیوں کی زد میں ہے لیکن پھر بھی دنیا کے ساتھ طالبان نے ایسی سفارت کاری کی ہے کہ دنیا کی کمپنیاں اور دنیا کی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ طالبان حکومت کے ساتھ ریلیشنز کو سٹرانگ کر چکے ہیں اور سیون بلین ڈالر کی انویسمنٹ بھی کر چکے ہیں اب اگر افغانستان کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں کمپیر کریں تو ہمیں یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے دیڑھ دو سالوں میں کوئی سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نئی نہیں ہوئی ہے بلکہ جو سرمایہ کاری تھی پاکستان سے وہ بھی چلی گئی ہے وجہ پاکستان کے سیاسی طور پر حالات ہیں پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں وہ اپنی انویسمنٹ نکال رہے ہیں لگانے کی وجہ ہے تو ایک بڑا یہ کمپیرزن ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے بتایا جاتا ہے طالبان حکومت کی جانب سے کہ ہمارے پاس اگلے جو پورجیکٹس ہیں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ٹوینٹی بلین ڈالرز کی جو انویسمنٹ ہے وہ پائپ لائن میں ہے طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ترکیہ نے ہمارے ملک میں کوئی دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے ترکیہ کی مور دن ہنڈرڈ کمپنیز جو ہیں وہ افغانستان میں فعال ہیں اور مزید جو کمپنیز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں یہ افغان طالبان کا دعویٰ ہے اور اسی طرح سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو برطانیہ ہے وہ بھی انویسمنٹ کر رہا ہے اور چائنہ تو کوئیلے کے علاوہ لیتھیم اور گیس پیٹول کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی انویسمنٹ کر رہا ہے تو غرض یہ ہے کہ افغانستان معاشی طور پر بڑا خوشحال ہو چکے ہیں اور طالبان کو اس طرح کے معاہدوں سے اپنی حکومت کو سٹرونگ کرنے کا موقع مل رہا ہے میرے سامنے ایک اور خبر ہے افغانستان سے متعلق جو ایرانی منسٹر کی جانب سے آئی ہے کہ طالبان کوپریٹڈ ویل وید کاؤنٹر ٹیررڈیزم ایرانین حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان اور طالبان کے درمیان ہم اہنگی ہیں اور کاؤنٹر ٹیررڈیزم میں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ انٹلیجنس معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ایرانی حکام ہے انہوں نے کہا کہ دائش کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ سیریا سے اور ایراک سے افغانستان کی طرف منتقلی کر رہے ہیں اور یہاں سے ایران کے لیے خطرہ ہے لیکن دونوں ملکوں کے درمیان انڈرسٹیننگ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مشترکہ خطرات پر مل کر ہم کام کر رہے ہیں یہ ایرانی حکومت کی جانب سے دعویٰ سامنے آئے ہیں پھر ناظرین اکرام آج کی ایک اور بڑی خبر جس نے افغانستان میں تہل کا مچا دیئے ہیں اور جس نے افغانستان میں لوگوں کو سوچنے پر بھی مجبور کر دیئے ہیں وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے کہ طالبان کی حکومت نے ایک امریکی گینگ پکڑا ہے جو افغانستان میں لوگوں کو کافر بنا رہا تھا آپ جانتے ہیں دنیا میں اسلام کے حوالے سے اور مسلمان ہونے کے حوالے سے افغانستان کا بڑا شمار ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے سخت قسم کے اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں اور یہ اسلام پر سختی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں افغانستان کے لوگوں میں اسلام سے محبت اور اسلام پر عمل درامت کے حوالے سے ایک خاص لگاؤ ہے تو بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے کچھ ایسے اناثر ہیں ایسے گینگ ہیں جو افغانستان میں لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں ویسے پچھلے بیس سال کی جو افغانستان کی جنگ تھی اس جنگ میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو الہاد کی طرف اور اسلام سے پھیرنے کی طرف سیکولیلزم اور لبرلزم کی طرف مائل کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر اربوں ڈالر کا سرمایہ خرچ ہوا تاکہ یہاں کے لوگوں کے دلوں سے اسلام کو نکال دیا جائے جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کے دلوں سے اسلام کو نکال دیا جائے کیونکہ جب ان کے دلوں سے اسلام نکل جائے گا ان کی نسلوں سے اسلام نکل جائے گا تو پھر یہاں کے لوگ وہ کبھی شریعت کا دعویٰ نہیں کریں گے کبھی وہ خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے کبھی وہ اسلامی نظام کا دعویٰ نہیں کریں گے تو ایک پورا پروجیکٹ تھا جو بیس سال کے افغانستان کی جنگ کے اندر پسے پردہ خفیہ سامراجی طاقتوں نے مل کر چلایا لیکن اس میں انہوں نے نکامی ہوئی ہے اب جو آج کی خبر ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ طالبان کی حکومت آنے کے باوجود غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے انخلاق کے باوجود کیسے افغانستان میں لوگوں کو کافر بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے خبر یہ ہے کہ افغانستان کا صوبہ غور ہے جہاں پر عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے الزام میں ایک بین الاقوامی ادارے کے لیے کام کرنے والی امریکی خاتون سمیت اکیس افرات کے گینگ کو پکڑا گیا ہے صوبہ غور میں عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی تھی لوگوں کو مسلمان اسلام سے پھیر کر عیسائی بنانے کی مہم چل رہی تھی عیسائی مشنری وہ تبلیغ کر رہے تھے اور اس میں ایک امریکی خاتون اور اکیس دیگر افرات پکڑے گئے ہیں انٹرنیشنل اسسٹنس مشن نے اپنے غیر ملکی اور افغان سٹاف کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ غور صوبے میں طالبان کے ترجمان عبدالواحد نے بھی گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے جو عبدالواحد حماس افغانستان کے جو مصول ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک امریکی خاتون سمیت سات خواتین بھی ہیں جو گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مرد بھی ہیں تو اکیس لوگوں کا ایک بڑا گینگ بکڑا گیا ہے جس نے افغانستان میں لوگوں کو اسلام سے پھیر کر عیسائی بنانے کی مہم شروع کر رکھی تھی بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر سال عیسائی مشنری وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر کر وہ عیسائیت میں داخل کرتے ہیں یہ عیسائی جو مشنری ہیں یہ افریقہ کے ملکوں میں سب سے زیادہ انوالف ہیں اور افریقہ کے غریب مسلمانوں کو لالچ دے کر ان کو پیسے دے کر ان کو اسلام سے دور کرنے کی مہم چلاتے ہیں اب افغانستان میں بھی مختلف انداز سے لوگوں کو لالچ دے کر یعنی ملک سے باہر پہنچانے افغانستان سے باہر ان کو کسی ملک کے بیزے دینے نیشنیلٹیاں دینے شہرت دینے اور انہیں پیسوں کا لالچ اور مختلف طرح کی جابز کا لالچ دے کر عیسائیت کی طرف راغب کرنے کی جو مہم تھی یہ چلائی جا رہی تھی جو افغان طالبان نے پکڑی ہے تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بیس سال کی جنگ تھی تب بھی الہاد اور شرک جو ہے وہ اس ملک میں پھلایا جا رہا تا لوگوں کو جان بوجھ کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو فقر ہے غربت ہے بے روزگاری ہے یہ انسان کو کفر کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے تو ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے آگا رہنا چاہیے اور اسلام کا درس یہ ہے کہ جو غریب مسلمان ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور مسلمان ملکوں میں تجارت کو ترقی کو معاشی طور پر ڈیویلیمنٹس کو اور اپنے ملک کو ڈیویلیپ کرنے کے حوالے سے اختامات کرنے چاہیے بہرحال اب ایک اور اچھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ طالبان کے جو امیر ہیں ملہ حبت اللہ اخون زادہ یہ طالبان کے امیر المؤمنین ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کا کوئی بھی عہدہ دار جس کو افغانستان کی حکومت میں کوئی عہدہ ملا ہوا ہے یا وہ کسی بھی جگہ پر عہدہ دار ہے اسے اپنے بھائی اپنے ماتحت ادارے میں اپنے چچا بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے مامو سسر دماد کو کوئی بھی سرکاری نوکری دینے کا اختیار نہیں ہے انہیں اگر طالبان کی حکومت میں کوئی شخص سے وزارت داخلہ میں کام کر رہا ہے وہ وزارت داخلہ کا سیکرٹی ہے یا اسسٹنٹ ہے کوئی بھی عہدہ ہے اس کے پاس تو وہ اپنے ماتحت ادارے میں یعنی جو اس کے انڈر میں ادارہ ہے اس میں اپنے کسی بھی رشدار کو وہ نوکری نہیں دے سکتا ہے تو کرپشن کو بدنوانی کو بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے یہ آرڈر ایک طرح سے بہت اہمیت رکھتا ہے بتایا جاتا ہے طالبان نے اپنے مسئولین اور ذمہ داروں کا جو چیک ان بیلنس ہے وہ بھی تیز کر رکھا ہے اگر کسی بھی حکومتی عہدہ دار کو یا شخصیت کو کسی بھی طرح سے بدنوانی بددیانتی یا اپنے کام سے مسئولیت سے غفلت کا مرتقب پائے جاتا ہے تو اسے نہ صرف اٹھائے جاتا ہے بلکہ اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اب تک کتنے لوگ ہیں جو طالبان کی حکومت میں عہدوں پر تھے لیکن ان کی غلطیاں اور ان کے قصور پکڑے گئے تو انہیں پھر سزائیں بھی دی گئیں موت تل بھی کیا گیا یہاں تک گرفتار بھی کیا گیا تو یہ ایک اسلامی سسٹم اور اسلامی نظام کی بہتری ہے یہ جو افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے بتائی جاتی ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ بڑی خبر ہے خبر ہے بنیادی طور پر واشنگٹن پوسٹ میں ایک کولم ایک مضمون چھپا ہے جسے تلو نیوز نے بھی نشر کیا ہے خبر کے مطابق القاعدہ افغانستان میں ختم ہو چکی ہے رپورٹ کا عنوان ہے کہ القاعدہ has been suppressed by طالبان طالبان نے القاعدہ کو ختم کر دیا ہے اور اب افغانستان میں القاعدہ نہیں ہے اور القاعدہ سے کسی بھی طرح سے امریکہ کو ویسٹرنز پاور کو ویسٹرنز کنٹری کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ القاعدہ کے ذریعے سے ان پر حملہ ہوگا آپ جانتے ہیں امریکہ کی بڑی رپورٹیں ہیں کہ افغانستان میں القاعدہ سٹرونگ ہو رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ دائش کبھی مختلف جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ کافی سٹرونگ ہو رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی فیصد اب امریکہ سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جو خطرات افغانستان سے پہلے ماضی میں امریکہ کو تھے اب وہ نہیں ہیں بہرحال افغانستان سے متعلق اب تک کی بڑی خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور اپ ڈیٹس ہیں اور معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں اور عالمی خبریں عالم اسلام کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اس سے آپ جڑ جائیں دوستوں کے ساتھ بھی یہ نشر کر لیں یعظت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ